کسان بیما یوجنا، کسان فصل بیما یوجنا کو لے کر ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی جسے پوری طرح سے دبا دیا گیا خبر یہ ہے کہ جانے مانے پترکار پی سائینات کا یہ دعویٰ ہے کہ کسان فصل بیما یوجنا رفال سے بھی بڑا گھٹال آ رہے ہیں پی سائینات کیا کہتے ہیں میں آپ کو سلسلوار طریقے سے بتانا چاہوں گا ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل یہ کسانوں کا نہیں بلکہ انیل امبانی اور بینکوں کی بیما یوجنا ہے پی سائینات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کسانوں کا پیسہ لگا اور جو نجی کمپنیاں ہیں وہ موج کر رہی ہیں پی سائینات اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فصل برباد ہوتی ہے کسان کی تو پہلے معاوضہ جو ہے وہ ملتا ہے بینکوں کو اور بعد میں کسانوں کو اور وہ انیل امبانی پر کم بھیر آروپ لگاتے ہیں جس سے آپ تو غور کرنا پڑے گا ہم آپ کو بتانے چاہیں گے کہ پردھان منتری بیما یوجنا میں اب تک جنتہ کا یا کسانوں قریب 66,000 کروڑ روپے لگ چکا ہے یہی نہیں ریلائنس بیما کو 173 کروڑ پرتیز زلا ملا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ فصل برباد ہونے پر واپس کیے گئے صرف 30 کروڑ روپے جس کا عرض یہ ہوا کہ انیل امبانی کی کمپنی کو سیدھے 143 کروڑ روپے کا فائدہ وہ بھی پرتیز زلا اور یہی وجہ ہے کہ پی سائینات کہہ رہے ہیں کہ کسان بیما فصل بیما یوجنا جو ہے وہ رفال سے بھی بڑا گھوٹالا ہے مگر کیا آپ نے اس کی گونج کہیں پر بھی سنی کیا وجہ ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے کیونکہ ہم تو کسان کو اپنا نداتا بتاتے ہیں نا مگر کیا وجہ ہے کہ اس پر بات صرف ستحی ہوتی ہے بار صرف اس لئے ستحی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک بار پھر ایک طاقتر ویقتی کا نام سامنے آ گیا جس پر میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی